بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں MMW چینل اسرائیل کی طرف سے تین ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کرنے کے بعد حزبولہ کا بیان بھی سامنے آیا ہے حزبولہ نے اسرائیلی کہانی کو مسترد کرتے ہوئے ٹھیک وہی بات کہی جس کا اس نے ثبوت بھی دیا ہے تو کیوں حزبولہ نے تین ڈرونز اسرائیل کی طرف چھوڑے کیا کہا مزدحمتی تنظیم نے اپنے بیان میں دیکھے اس ویڈیو میں اسرائیل کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس نے حزبولہ کے تین ڈرونز کو مار گرائیا اس کے فوری بعد اسرائیل کی اعلیٰ سیکیورٹی میٹنگ ہوئی اور پھر وزیراعظم نے بھی ایک میٹنگ لی اسرائیل نے بظاہر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اس نے حزبولہ کی کوشش کو ناکام بنا دیا لیکن کہانی اتنی ہی نہیں بلکہ اب حزبولہ نے سچائی بیان کر دی ہے اس نے اس کے حق میں ثبوت بھی دیئے ہیں حزبولہ نے کہا ہے کہ اس نے اپنے تین ڈرونز اسرائیل کی طرف بیجے اور اس نے کامیابی کے ساتھ یہ مشن پورا کر لیا حزبولہ نے اعلانا کہا ہے کہ اس نے کریش گیس پلیٹ فارم کی سیمنٹرون لانچ کیا ان کا مقصد جاسوسی کرنا تھا اور یہ غیر مسئلے تھے اگرچہ اسرائیل کہتا ہے کہ اس نے یہ ڈرونز مار گرائے لیکن حزبولہ کو سمندری علاقے میں اس جگہ تک کی تصاویر ویڈیوز مل گئی جہاں اسرائیلی سرگرم ہے اس طرح سے حزبولہ کا مشن کامیاب رہا کیونکہ اس نے اسرائیل کو یہ دکھا دیا کہ اس کی سرگرمیاں چھوپی نہیں بلکہ حزبولہ کی ان پر گہری نظر ہے حزبولہ نے کہا کہ ٹرونز نے مطلبہ مشن کو پورا کیا اور ایک پیغام پہنچا دیا اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بیگہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتی ہے حزبولہ کے پاس ٹرونز کا ایک بڑا زخیرہ ہے جو اس نے گزشتہ دو دہائیوں میں رانی حمایت سے تیار کیا ہے ان میں سے کچھ مسئلے ہیں تو کچھ جاسوسی کے مقاصد کے لئے اس واقعے کے بعد اسرائیلی میڈیا یہ لکھتا ہے کہ حزبولہ نے مطنازعہ سمندری علاقوں میں اسرائیلی قیس کی خدائی کی کاروائیوں کے خلاف طاقت سمیز سبھی اقدامات کرنے کی اپنی تیاری کی تصدیق کی ہے